بسم اللہ الرحمن الرحیم والوارث القریم درگاہ حاجی وارث علی شاہ دیواشری بارہ بنگ کی وارثیوں کا پیر خانہ اور زیارت کا ہے خلائق ہے طریقہ وارثیہ میں بیت و ہدایت کا سسلہ جاری و ساری ہے جو نہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہو سکتا ہے طریقہ وارثیہ میں فقرہ اور موردین کا طبقہ ہے جو رسومات اور عبادت کی ادائیگی طریقہ وارثیہ کی مناسبت سے کرتے چلے آ رہے ہیں طریقہ وارثیہ کے بانی قبلہ و قعبہ حضرت سید وارث علی سعاد ملہ ذکرہو ہیں آپ نے طریقہ وارثیہ کی بقا کے لئے اپنی دو مقصود یادگاریں ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں ان یادگاروں کا تحفظ ہم وارثیوں کی ذمہ داری ہے ان میں ایک آپ کا نسبتی ایرام رنگین ہے جن سے آپ کی وضاقتہ اور نسبت کی نشاندہی ہوتی ہے دوسری مقصود یادگار آپ کے اشادات ہیں جن سے مشرب وارثیہ اور تعلیمات وارثیہ کی نشاندہی ہوتی ہے طریقہ وارثیہ عشق و محبت پر مبنی ہے اسی مناسبت سے حضور سید وارث علی سعاد ملہ ذکرہو نے ارشادات فرمائے ہیں طریقہ وارثیہ میں صورت پرستی ہے صورت پرستی کے لئے ایک تصویر چاہیے جو محبوب اور پسندیدہ ہو کسی تصویر کا تصور کیا جائے تصور سے تمام منازل اور مداری تیہ ہوتے ہیں باوقت تصور آنکھیں بند نہ کی جائے آنکھیں بند کرنا خدا کی ناشکریہ آنکھیں کھول کر دیکھو حضور سیدی مرسدی و مولائی وارث پاک نے فرمایا ہے جس نے ہمارے فقیر کو خوش رکھا اس نے مجھ کو خوش رکھا اور جس نے ہمارے فقیر کو رنج دیا بلا شبہ اس نے مجھ کو رنج دیا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ و ہاتھ ایک ہیں بموجب ارشادات حادہ فقرہ رامپوش آئین وارث اور تصویر وارث ہے جن سے آپ کی نیابت کا سلسلہ دراز ہے نسبتی احرام رنگین طریقہ وارثیہ کا خرقہ ہے جو عشق محبت کی تفسیر ہے نیا علیہ سریمان ذیلہ نیا حدیث مہدہ جنفت بارہ بنکی اتر پردیس مسلینیس سیویل نمبر ونتالیس سن دو ہزار بائیس نظام الدین شاہ وارسی وغیرہ بنام حاجی واری سلیسہ مسولین ٹرش وغیرہ دعویٰ داخل کرنے کے لئے انوت پراتنا پتر دیا گیا ہے جن میں ریمڈی دعویٰ میں کیا گیا ہے جو یہ ہے یہ کہ نیا علیہ سریمان جی دوارہ حکم امتنائی دوامی اس آسے کا پارت کیا جائے کہ اکسند کی پرمپرہ کے مریدوں اور فقیروں کو راتری یا کسی سمیں گروہ سادنا دھیان ابھیاس پاسنا اور اسمات اور آسن لگانے میں بادائیں اتپنے کی جائیں اور ان کو درگا پریسر سے خدیڑ کر اپمانت نے کیا جائے اور ان کے ساتھ کسی پرکار کا پکشپات اور شوشل نے کیا جائے دوسرا یہ کہ نیا علیہ سریمان جی دوارہ اس امریکہ حادث پارت کیا جائے کہ اتر پردیس گزہ ٹیئر جنپد بارہ بنکی کے انصار مسولین بلڈنگ کے کمرے میں تیرت جاتری اور اکسند کی پرمپرہ کے فقیروں کو آواسی سویدہ پردان کرایا جائے اس کے وپرید کسی انکو مسولین بلڈنگ کے کمرے آبند نہ کیا جائے تیسرا یہ کہ نیا علیہ سریمان جی دوارہ اس امریکہ حادث پارت کیا جائے کہ اس کی منیجمنٹ نے سترے کی دھارہ چار تتھا دھارہ پانچ کا اول لنگر ٹرسٹ کمیٹی کے ممبر کے چنہ میں ہوا ہے اس لئے نئی کمیٹی کا چنہ کرایا جائے اور پرانی آویت کمیٹی کو نردیسیت کیا جائے کہ نوگٹی ٹرسٹ کمیٹی کو چارج سانف دے اور حساب کتاب بھی دے چوتھا یہ کہ نیالے سریمان جی دوارہ اس سمر کا حادث پارت کیا جائے کہ اس کی منیجمنٹ کی دھارہ سترے کی دھارہ تین کی ایکا ویدیوت سمیق ایوام نسپک شپالن کیا جائے وشیست ٹیچنگ آف حاجی واری سلیسہ کا سنچالن منیجمنٹ اسطر سے کیا جائے پچھو یہ کہ نیالے سریمان جی دوارہ اس ہمڑ کا حادث پارت کیا جائے کہ ایک سند کی پرمپرہ کے فقیروں کو درگاہ کی سیوہ نیوکت نہ کیا جائے چھٹھا یہ کہ نیالے سریمان جی دوارہ اس ہمڑ کا حادث پارت کیا جائے کہ اس کی منیجمنٹ کی دھارہ ونیس میں ورڈیت اترا دکاری کا نردھان کرتے ہوئے سمبند آفرنگ کے اپیوگ کو سنشت کیا جائے ساتھ یہ کہ نیالے سریمان جی دوارہ سمرہ کا عدیس پارت کیا جائے کہ پرتی وادی جن دوارہ حاجی واری سلیس مسلم ٹرسٹ دیوہ بارہ بنکی سے سمبند آئے وی چڑھا و دان وقت اور انیدھن کے منیجمنٹ اور روپیوں کا لے خا جو خا حدارت کے انہوں پشت کریں اور ان کی ستتہ کی سمیچہ سوائے کریں یا سمیچہ کمیٹی نیو کریں In the Court of Judicial In the Court of Judicial Commissioner Awad First Appeal No. Exodus of 1916 The Honorable Justice Syed Sarfuddin and others Verses Makbulu Nesha and others Appeal against the Judgment of the District Judge Lucknow dated 8 August 1916 Lucknow dated 14 March 19 1977 Isi Judgment Me Is Scheme Management B Hai In Hini Ke Aadhar Par Hara 92 CBC Ke Antar Gat Mokadma Dاخil Karne Ke Liyue Anumat Pratna Patr Dya Gya Hai Dawa Ka Aadhar Judgment And Scheme Are And We We Chate That Judgment And Scheme کے مطابق حاجی واری سلیسہ عظم اللہ ذکرہو کی درگاہ خان کا مسجد روزے کا منیجمنٹ چلتا رہے جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ پبلک انٹریسٹ میں ہے نیکی پرائیویٹ انٹریسٹ میں ہے یہ سبھی کی بھلائی کے لیے ہے آنے والی نسلوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہے حضور عالم پناہ واریس نے اپنے ہلکہ مریدی میں مسلمان ہندو یہودی عیسائی پارسی سیخ وغیرے کو داخل کیا ہے اور اپنے ایرام پوشی کے ہلکے میں بھی مسلمان ہندو یہودی عیسائی سیخ وغیرے کو داخل کیا ہے سلسلے وارسیہ کے فقراء اور مریدین سے گزاری سہے کی معاملات فہمی کو سمجھیں اور سمجھ کر جو مناسب ہو قدم اٹھائیں یا واریس یا واریس یا واریس موسیقی